موسیقی 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 ملوانا میں کوئی دھائی مرزے گا جمال میں کالی چوتھت کرتے 댄 بن کے دل اگل میں کانوں سے ی Labour چردہ جنا پہلے پہلے بنا موسیقی 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 ہے پوٹ مطلب پبیتر نا کہاں پرابیس کرتی ہیں وہیں پرابیس کرتی ہیں جس گھر میں ڈھاکر کا ناں نہیں ہو کھرتن نہیں ہو بھجن پھجا پاٹھ نہیں ہو اسی گھر میں ہی جتنے کلح لڑائی جگڑا جتنے اساں تھی اسی گھر میں پرابیس کرتی ہیں لیکن یہاں پر آندھا آندھا کر کرشنا سویا بھی یہاں پہ پر یہ بھتنا گئے سے پرابیس کر گئے دیکھو یہاں پر سکھا دیتے ہیں اپنا گھر میں ہری کرتن گھر ہے جب چیتنے مہا پربو سنیا سے لے کر جا رہے تھے مہا پربو سارے بھکتوں کو بھولائے دیکھو کلی جگ میں میں دو روپ میں ابھدرن ہوں گا ایک تو سویا بھاکور جی جیسے لٹو کو بالے جوگل سرکار ہیں اور دوسرے روپ میں یہ ہری نام سنکرتن روپ میں میں پرکٹت ہوں گا اگر کوئی کوئی بیکتی کلی جگ میں یہ ہری نام کرتن کرے گا جہاں ڈھاکور کا کرتن میں وہ ہی رہتا ہوں وہ ہی میں رہتا ہوں اس لئے مہا پربو سویا بولے اگر آپ کی گھر میں مردنگ مجرہ ہے اٹھول کی بہت اچھی بات ہے اگر یہ بھی نہیں ہونا بھگوان ہاتھ دیا ہے ہاتھ میں تالی بجاتے ہوئے مہا پربو ہول کرتن کرنا جہاں کرتن ہو سندر لالہ سچیر دلالہ ناچ تسری ہری کرتن میں جہاں جس گھر جس تھان پر ہری کرتن ہو بھگوان سویاں وہاں پر پرکٹ ہو کر کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ گا گھر میں کوئی دکھو کشٹ ہے کوئی دکھو کشٹ گھر میں آپ کو کہیں مت جاؤ پورا پریوار گھر میں بیٹھیا بیٹھ کر کے تھوڑی سے تالی بجاتے ہوئے تھوڑی سے ہری کرتن کرو آپ سویاں بھی دیکھو گئے گھر میں جو دکھو کشٹ ہے نا باپنی آپ دکھو کشٹ کریں گے کیونکہ جو بھگوان کا نام ہے وہ مانگلا بھونا امانگلا ہری ٹھا گرو جی کا نام ہے اور ہری سے بڑا ہری کا نام ہمارے بڑے گرو جی کہتے تھے جیسے ایک پتھر اٹھاؤ اور کسی پانی میں مارو آپ دیکھنا اس میں لہری آئے گی پھر دو بار لہری آئے گی اسی طرح جب ہم بھگوان کی کرتن کرتے ہیں وہ بھگوان کا نام اور بھگوان سے کوئی فرق نہیں بلکہ ہری سے بڑا ہری کا نام ہے جب پھرکا کرتے ہیں اس کا جو دھونی چاری طرف میں پھیلتی ہے چاری طرف میں پھیلتی ہے کیونکہ یہ سب تک کبھی نشٹ نہیں ہوتا ہے سب تک کبھی یہ نشٹ نہیں ہوتی ہے جب تھاکور کا نام کرتے ہیں اس کا جو پرتی دھونی ہے اس کا جب vibration جائے گی گھر کا ساری گردی چیزیوں کو یہ نشٹ کر دیتے ہیں دیکھو بھل ایک سمیں یہ سائنٹیسٹیوں نے ریسرچ کیا ہے کہ بھائیہ کیوں کہتے ہیں بھگوان کا نام سے سانتھی سکھ ملتی ہے بھگوان کا نام مانگلا بھبنا امانگلا ہری کیوں کہتے ہیں کہ جیج کو دھیان دیکھر ایک سمیں سائنٹیسٹیوں نے ریسرچ کیا دیکھو کیا ریسرچ کیا انہوں نے تین ٹرے لئے اور اس میں جو سابت موک دھال اس میں ڈال دی اور تھوڑی تھوڑی پانی رکھ کر کے تین الگ الگ جگہ پر رکھ دی ایک جگہ پر تو بیش جگہ پر رکھیں ایک جگہ پر جو بھگوان کا جو کھرتان مہا منتر کیاسٹی چل رہا تھا وہاں رکھ دی اور ایک جگہ پر جو رکھ میو جگ ایک جگہ پر رکھ میو جگ رکھ دی ابھی تین دن باد میں دیکھا جہاں پر سادھارنا جگہ میں جہاں پر رکھے تھے وہاں پر تھوڑا امکر ہوئی اور جہاں پر تھاگر کا کرتنا چل رہا تھا نام وہاں دو تین ڈبل وہاں پر امکر ہوئی اور جہاں پر یہ رکھ میو جگہ چل رہا تھا ایک بھی امکر نے امکر یہ سبت کی بھگوان کی نام کی میں اتنے سکتی تھاگر جی کی نام اتنے سکتی اس لئے یہ سبت بھرم ہے وہ سادھارنا یہ سادھارنا بستو نہیں اس لئے کہ تک جس گھر میں کرتنا نہیں ہو بھگوان کی نام نہیں ہو بھئی آپ پاپ دکھ کشت اسی گھر میں ہی پرویز کرتے ہیں اور جتنے سارے نٹ کھٹ جتنے سارے آسان تھی اسی گھر میں اس لئے اگر آسان تھی ہو سب گھر میں بیٹھ جاؤ بیٹھ کر کے مہاپراہ سویم کہتے ہیں جب سامت تو واپس آو بھرا پریوار بیٹھ جاؤ بیٹھ کر کے بھگوان کا تھوڑا نام کرتن کرتے ہیں اب سویم دیکھ لوگے سویم یہ چیز کو پرک لوگے چھرا دین آپ کام کرتے کرتے آئے آپ کس کوئی ٹینسن آپ کی کوئی ڈپریسن نہیں آپ پانچ دس منٹ بیٹھ کر کے تھوڑی سی گھر میں ہری کرتن کر لو اب سویم دیکھو گے جتنے تمہاری دکھ گھشت ہے اور اتنے جو دین بھر پریشنم کرتے کرتے آئے دیکھو نا سب کچھ دھر ہو جائے جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو آنگ آ رہا کی نہیں بتاؤ گھر کا کوئی دکھا کشتہ ہوگی یاد ہے کوئی دکھا کشتہ گھر کی یاد نہیں کیونکہ جو ٹھاکر کا گتھا سنتے ہے نا وہ ٹھاکر کی گوت میں بیٹھتے ہیں بھگوان بھگوانی کتھا میں کوئی فرق نہیں اس لئے ہنوان جیتی دن بھر کیا کرتے بتاؤ رگو پتی رادھا راجہ رام اور بھر پتیت پابن سیتھا رام تا یہاں پر پرشن کر رہے ہیں بھلے بھئی یہ پاپ کہاں پرویس کرتی ہے جس گھر میں ٹھاکر کا کرتر نام بھجن نہیں وہیں پرویس کرتے ہیں لیکن یہاں پر تو بھگوان کرشن سویاں ہے پھر یہ پتنا کیسے یہاں پر آگئی پھر ٹھاکر کی اچھا سے ڈھاکر کی اچھا سے اگر یہ پتنا نہیں آتی ہے نا پھر بھئی آپ کس کو کتھا سنتے تھے سنتے اگر رابن نہیں آتا پھر یہ رام لیلہ ہو سکتی تھی اگر کانسر نہیں ہوتے پھر پروکہ لیلہ ہو سکتا تھا ہو نہیں سکتا تھا اس لئے ایک طرح سے نا یہ ٹھاکر جی ان کو مادہ میں سے اپنا لیلہ کو کروا رہے ہیں اس لئے بھگوانی اچھا سے ہی پتنا گوکول میں جب آئی دیکھا کچھ گوپیاں بڑے سندھر کرتن گاتے گاتے بادھائی دینے کے لئے مہیا جسدہ کو جا رہی تھی اب چھے دن ہی ہو گیا ہے پھتنا ان کو ساتھ مہیل مل گئی اور صدہ نندہ بھون میں پربے سکی پربے سکی کو دیکھا مہیا جسدہ ماتہ روحینی کرشن کو پلنے میں جھولا کر کے بڑے سندھر بادھائی گا رہی تھی جیو سیاں ملالا جیو سیاں ملالا پھلی تیری پگڑی رنگ کالا جیو سیاں ملالا جیو سیاں ملالا پھلی تیری پگڑی رنگ کالا گوکل میں آیوں نندہ لالا گوکل میں آیوں نندہ لالا ہاں گوپیوں سے پڑے گیا اب پالا گوپیوں سے پڑے گیا اب پالا جیو سیاں ملالا جیو نندہ لالا پھلی تیری پگڑی رنگ کالا سب سے سب بڑھائی گا رہی تھی اتنے میں فتنا آئی کوئی بول چال نہیں ستھا اس نے کرشن کو پکڑ لی بلے مہیا جسو دے اتنے سندھر لالا کو تھوڑی بلنا میں چھولاتے اس کو تو گود ملے کے پیار کرنے چاہیے لیکن جسو دا کچھ بول نہیں پائے بلے کیوں بلے اتنے سندھر اتنے سندھر بڑن کر کے آئے تھی مہیا سوچ رہے تھی اس کی مہیا بننے کا لائکتہ یہی ہے اس لئے اس کو کچھ بھی نہیں بول پائے اتنے سندھر بڑن کر کے آئے تھی لیکن جب انہوں نے کرشن کو گود میں اٹھایا نا ستن پان کرانے کے لئے اتنے میں کرشن آنکھ بند کر دی ملے کرشن کیوں آنکھ بند کیا ہمارے ٹکہ کاراں نے اس کو پیچھے بڑی بڑی رہ سیاں آج میں پانچ کارن بتاؤں گا اور کل آپ سے سنگا دیکھوں گا میرے کو کون بول پاتا ہے جو بولے گا میں اس کو انعام دوں گا دیکھوں گا کرشن آئے کیوں پریترانہ آئے و سادھنام بیناسہ آئے چا دوسریتا دوسٹوں کو بیناس اور سنتوں کو رکھا کرنے کے لئے تھاکر جی آیا ابھی سب سے پہلے بھی تھاکر جی پھوٹنا کو مارنے والے لیکن ہی پھوٹنا تو اور کرشن کو انہیں گود میں اٹھائی اور ایک سیکنڈ کے لئے کرشن کو اپنا پیٹے روپ میں دیکھی بلے اتنے سندر لالا کو تھوڑی پلنے میں جلاتے ہیں اس کو تو گھوٹنا پیار کرنی چاہیے اس نے ماں کی روپ میں دیکھ دیا ابھی تھاکر جی سوچ رہے ہیں بھائی آئی ہے میرے کو اپنا پیٹے روپ میں دیکھا پیٹے روپ میں دیکھا تو لیکن ابھی تو اس کو میرے کو مارنا بڑے گا ابھی تو یہ تڑ پڑ آئے گی ابھی اس کا دوکھوں کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اس لئے تھاکر جی نے کیا کہ آتھ بند کر دیا یہ پہلا کارن ہے دوسرا کارن ہے بھائی یہ آئی بچوں کو مارنے کے لئے لیکن ابھی بریج میں تو جتنے بچے ہیں کوئی لڑکیاں اور جتنے لڑکے ہیں کوئی دام سریدام بسودام کرشنا کے سکھائے بھائی میرے سکھا سکھیوں کو تو مارنے کے لئے آئی ہو اس لئے میں تیرے موہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں اس لئے تھاکر جی آنکھ بند کر دے کتنا کارن ہو گیا آپ گھل دائی کی نکل میں ایک 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 پرچھو گیا اس کا تیسرا کارنہ بتائے بچوں کا ایک صبح کیا صبح ہے اگر اپنا دھر کا کوئی بکتی ہونا اس کو سامنے تو اپڑے آنت سے کھلتے کھتے ہیں اگر کوئی انجان بکتی آئے بچے ڈر جاتے ہیں یہ بچوں کا صبح ہے کریشن نے دیکھا یہ داری کی کہاں سے آگئی اس کو تو ہم نے کبھی دیکھ ہوئی نا پتہ نہیں ہے کہاں سے آگئی اس لئے تھاکر جی ڈر کریں گے نا ڈھاکر جی آگھ بند کر دیئے یہ تیسرا کارنہ ہیں چودھا کارنہ ہیں وہ اپنا ستن میں یہ کالکوٹ جہر لے کر آئے کریشن کو مارنے کے لئے جو ستن بان کرانے کے لئے جا رہی تھی کریشن کو گربھ میں آگے سنیں گے یہ انت کوٹی بشو برمہان ابھی بشو برمہان بلے پرابہ آپ کر رہے ہو آپ کو پتہ ہی ستن میں یہ بیش ہے اگر آپ پان کرو گنا آپ کا پیٹے میں بشو برمہان ہے نا ہم سب کے سب ختم ہو جائے گے پرابہ بیش کو مت بیا کرو اتنے میں کر conseguir بھولے بھولے پر بھی انتیوی سمیہ میں بھگوان کا نام نہیں آتا ہے لیکن یہ ایسے کون سا پنیا کی میرے کو گود میں اٹھا رہا ہے اس لئے مانو تھاکور جی آنکھ بند کر کے اس کو پرب جنم کو تیکھ رہے تھے بھئیہ یہ کون ہے ایسے پنیا کی جو میرے کو گود میں اٹھا رہے ہیں آنکھ بند کر کے دیکھانا نہیں سچمس سے یہ بڑی پنیا آتما بلکہ ایسے جب بھگوان بامن ابتار لے کر کے آئے بلی مہاراج کی دروار میں ان کی پتنی ان کی بیٹی رتن مالا نے اچھا کی تھی اگر میرے گھر میں ایسے کہ لالا ہوتا تو میں تین بھر اس کو گود میں لے کر کہ میں پیار کرتی بھگوان بلے کوئی بات نہیں میں تمہاری لالا بند کر کے آ جاؤں گا لیکن جب انہیں ناک بھاس بندن میں بانتی ہے بلے اگر تمہارے لالا بند کر کے آؤ گے ترے کو میں دودھ کیا پھلاؤں گی ترے کو میں چہر پھلاؤں گی بلے کوئی بات نہیں بیٹا بھی بن جاؤں گا جہر پھلاؤں گا انہیں ناک بند کر کے دیکھا وہی ہے رتن مالا ہے اس لئے اب کی یاد رہے گا پانچ گار کون کل کل میرے کو کون بول سکتا ہے ہاتھ اٹھاؤ تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں کیا چکر گیا ہے اب لوگ کوئی یاد نہیں کرتے ہو میں نے بتا دیا نا ایک کافی اور ایک پین لے کر گیا نا دیکھو سری چیتنا مہاپرہ کا کیا آدھے سے دیان دے کر سکتا ہے مہاپرہ جب اس دنیا میں آئے مہاپرہ کی اچھا تھی یہ پردھیو میں جتنے گاؤں جتنے نگر سہر ہے ایک دن ہی ایسے ہو سارے نگر نگر میں سہر سہر میں میرے نام گونج اٹھے اور بیشو برہماند پرسند ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے ملسی برندہ بن بیہاری لالکی جائے کوئی جائیتھار بھی نہیں گول پڑے اجلے مہاپرہ بھولے سارے دنیا کرشنا کرتن میں گونجوٹے گا سچموں سے دیکھو اب برندہ بن میں جاؤ اسکوان مندر میں جاؤ دیکھنا انگریجی لوگ بھی رسیا لندن ٹرانس سب بیدیشی لوگ بھی ابھی تلک کٹ دی لگا کر کے ابھی وہ ڈھاگر کا نام جب کر رہے ہیں بھگوان کی بھکتی کر رہے ہیں اس لئے یہ مہا مروتہ یہ آدے سے کیا آدے سے جس کو دیکھو اس کو بھگوان کی بار میں بتاؤ دنیا داری بار میں نہیں بتانی چاہیے اس کو ڈھاگر جی کو بار میں بتاؤ بھکتی کی بار میں بتاؤ دیکھو آپ کے ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا دھیان دیکھر سنا اگر کس کو بھکتی میں لگاؤ گئی کیا لاب تمہاری اچھے طرح سے سٹوری کو سنا کل میں دیکھو گا میرے کو کون بتاؤ بھائے گا ٹھیک ہے بل ایک سمیل ایک پیتا نے ایک چھوٹے بچے کو لے کر میلا دکھنے کے لئے گیا دیکھا میلا میں بڑی اٹھل چاہلے وہاں پر جو چکر گھومتا ہے کسو کیا بلتے دولا میں کوئی گھوم رہے کوئی سینما کوئی تھیئٹر اور بچہ چھوٹا تھا اب یہ بچہ پیتا جی کی ہاتھ پکڑ کر کے بڑی آنند پربا کو ملا دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے ہٹھات کیا ہوئی یہ تہل چہل میں بچے کو ہاتھ پیتا جی کی ہاتھ سے چھوٹ گئی چھوٹ گئی تو تھوڑی دری بات میں پیتا دیکھتا ہے بچہ ہی نہیں بچہ دیکھتا ہے پیتا ہی نہیں وہ بچہ تو بڑی جور جور سے رونے لگ گیا میرے پیتا جی کہاں میرے پیتا جی کہاں پیتا جب ہی پاگل ہو کر ڈونڈ رہے ہیں بھئی آ میرے بچہ کہاں میرے بچہ کہاں ہیں ابھی کوئی نہیں ملی رہا ہے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اس کا پیتا جی کہاں گھوم گیا اس کو کوئی ایک کھلونا دے رہا ہے اچھا طرح سے دیان دے گا سنو بہت اچھی کہتا ہے کوئی بچہ کو کھلونا دے رہا ہے بچہ تھوڑی سمیہ کے لئے چوب ہو جاتا ہے پیتا جی کہاں میرے پاپا جی کہاں کوئی آگر کوئی مٹھائی دے دیا مٹھائی دے دیا تو تھوڑی سمیہ کے لئے کھوس بھلے میرے پیتا جی کہاں ہے میرے پیتا جی کہاں کوئی آگر چکلیٹ دے دیا تھوڑی سمیہ کے لئے کھوس بھلے میرے پیتا جی کہاں ہے پیتا جی کہاں ایک بیکتی نے دیکھا جب تک اس کو پیتا جی کو ساتھ اس کو نہیں ملائے دیا جائے نا بھلے اس کو جو کچھ دو یہ رونا بند نہیں ہوگا اس لئے پیتا جی کو ڈھونڈا اس کو پیتا جی کہا ہے اس نے ڈھونڈ لے لے گا ڈھونڈے ڈھونڈے تھوڑے دور جا کر دیکھا ایک بکتی تو پاہل ہو کر سب سے پوچھ رہے ہیں میرا کہ چھوٹا لالا تھا کہیں کھو گیا وہ کہاں ہے کہاں ہے بھلے آپ کا لالا بھلے ہاں بھلے ہاں وہاں پر دیکھا تی سارٹ پینٹ کر کے نیلی رنگا ہے کہ بچہ چھوٹا بچہ رو رہا ہے بھلے میرے لالا بھلے کہاں پر بھلے آ جاؤ بھلے اس کو لے آئے بھلے یہ لالا تیرے بھلے ہاں لالا بھلے یہ تیرے پیتا جی بھلے ہاں پیتا جی بھلے جو پیتا جی کا ہاتھ مگڑا دیا نا بچہ خوس دیکھو یہ چیز کو سمجھو یہ سنسار ایک ملا ہے لیکن وہ بچہ کب تک یہ آنند لے رہا تھا ملا گیا جب تک اس کو بچہ آنند لے رہا تھا ملا گیا لیکن وہی سب کچھ لیکن اس کو بیچ میں بچہ رو رہا ہے پیتا بھی رو رہا ہے میرے بیتا جی کہاں میرے پیتا جی کہاں میرے لالا کہاں لیکن وہی سب کچھ ملا سب کچھ لیکن میلا اس کو آنند نہیں دی بھلا رہا ہے لیکن بچے کو خوس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کوئی ٹپی دے دیا کوئی کھلونا دے دیا تھوڑی سمجھ کے لیے تکھوس بھی بھی صحیح ہے باس لالا نہیں لالا نہیں لالا خوس بہت میں لالا بات نہیں سنتا ہے وہ اسے کان میں منتر تھی دوسرے دنے تو بیٹا کا بودھی خراب ہے ہے اس لیے آپ دیکھنا اس جگت میں ہر چیز کو دیکھنا تھوڑی کوئی چیز مل گیا خوس اس کے بعد میں پھر دوک ہے کوئی چیز مل گیا تھوڑی سمجھ کے لئے خوس پھر دوک ہے پھر دوک ہے کارنے کیا کارنے ہی جو ہے جو حسنی جو ہماری پیتا ہے جو تمہیں وہ ماتات چا پیتا تمہیں وہ تمہیں بندوست سکھا تمہیں وہ جو اصل پیتا ہے ہم بچڑے ہوئے ہیں ہم بچڑے ہوئے ہیں اس نے دنیا کی کوئی بس تو بھی آند نہیں دے رہا ہے دیکھو کوئی اس کو چکلیٹ دے رہا تھا کوئی کھلونا دے رہا تھا دے رہا تھا اس کی دیا مطلب کوئی ہم نوکر دے دیا کوئی کپڑا دے دیا کھانا دیا ہے لیکن اس کو پر میں سب سے بڑی دیا کس نے کی بولو اس کو اوپر میں آپ لوگوں بولو نا سب سے بڑی دیا اس کو پر کس نے کیا ہے جو اور سے بولا پیچھے جو پیچھے لوگنا چکچا بیٹھے جو اور سے بولا اس کو اوپر میں سہی دیا سب سے بڑی دیا کس نے کی ہے جس نے ملایا پیتا جی کو ساتھ میں باز پیتا جی کو ساتھ میں ملی گیا تو سارے دوک آپ نے آپ در ہو گیا اسی طرح جگت میں ہمیں کوئی کپڑا کوئی لتا کوئی نوکری کوئی چاکر دے رہی دیا ہے لیکن یہ بھرنا دیا نہیں سب سے بڑی دیا ہے جو ہماری پیتا کو ساتھ ہمارے ملا دے اس لئے کرشنا گتا میں کہتے ہیں اور جول سب سے زیادہ میں کس کو پیار کرتا ہوں میں دنیا کی پیتا میں ہوں میرے کو بھولنے کا بجے سے جیب سنسار میں دوک اٹھا رہی جو میرے بچے کو لاکر کے میرے ساتھ میں جوڑ دیتا ہے اس کو میں سب سے زیادہ پریم کرتا ہوں اگر آپ بھکتی کی پرچار کرو گے نا بھکتی کی پرچار کرو گے دیتا ہے یہ تھوڑی بہت کوشش کرتی ہیں لوگ کو تھوڑا جوڑنے کے لیے اس لئے یہ کتھا کو رکھوائی کرتی ہے ہمیں سب کو بلاتی بھئی یا کتھا کی لاغ لو کتھا کی لاغ لو کتھا سنا کتھا سنا کوشش کرتی ہیں اگر آپ لوگ بھی ایک سی سکر آدھا سی بن جاؤ تو پر کیا ہوگا پورا اسٹو بک کئیلاس گھر گھر میں بھگوان کی دھام بن جائے گی گھر گھر میں ہری کرتہ نہ ہوگا گھر گھر میں تھاکورج کی بھجن ہوگی گھر گھر میں کھوسی آگ رہی ٹھیک ہے نا اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے کھوسیس کرنا یہ مہا پروتھا آدھے سے کیا آدھے سے کیا آدھے سے مہا پروتھا یہی آدھے سے پر تھی غرے غرے کیا مانگو ہی بھی کیا گھر گھر میں جا کر کے اپنا جھولی پسار کر کے بھی کیا مانگو کس چیز کی بولاriersنا بھجا کرشنا کرا کرشنا سکھا بولنا تو کرشنا نام لو بھجن کرنا تو کرشنا کو بھجن کرو اگر سکھا بنا تو کرشنا بھٹی کی سکھا ہی پر آپ پر کرو ٹھیک ہے نا سب کے سب کتھا بھی آدھ گرنا اور اپنا اڑا سی بڑے سویاں تو بھی یہ کتھا سنانا ٹھیک ہے اس لئے ہمارے جو پرہو پاتھوں کہتے ہیں ایک بیکتی کو اگر بھجن میں لگا دکتے ہو کیا کہتے ہیں ایک بیکتی کرو 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 ہسپیٹال کھول دے کرو 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 اسکول کلیج کھول دے ارنہ چھتر کھول دے اس میں جو پنیا ملے گی اگر ایک بیکتی سمجھا بجھا کر کہ بھگوان کی بھتی میں لگا دو گے نا اس سے کرو کرو گن جادہ پنیا ملے گی پرہوباد کہتے ہیں کرو گن بھلے کیوں بھلے ایک کپڑا دے تو کب تک بھینے گی بھجن دو دو تو بھلے بھوکے پھر بھوکے اس جگہ تکا کوئی بھی چیز دو کپونا بھرامنٹ سانتی دینے والے نہیں بھی مار 2021 لیکن جب کسی بھکتی کو بھگوان کی بھٹی میں لگا لوگے کرشن کیتا میں کہتے ہیں جہاں جی بھجانے پر پھر سنسار میں دو بارہ نہیں آتے ہیں پرما سانتی پرم سوک پرافت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا کرنا ہے سارے قتھا کو ایک من سے سنو جب میں دوسرا بار آؤں گا ہمارے جو بڑے گروہ جی کہتے تھے آپ لوگ جو دوسرے بار آؤں کم سے کم دس دس بھکتوں کو لے کر دی آؤں ہمارے بڑی گروہ جی کہتے تھے جب میں دوسرا بار آؤں گا تو ایک ایک بھکتی کم سے کم دس دس بھکتی کو بھکتوں بنانا ٹھیک ہے نا دس دس بھکتی کو بھگوان کی قطعہ سنا کر کے بھگوان کی بھجن میں لگانا ملسی برندابن بیاری لالکی جائے جائے سری رات دے جائے جائے سری رات دے جائے جائے سری رات دے اس لئے ابھی انہیں جو پھتنا تھی جب بھگوان آنکھ بند کر دی انہیں ان کی موں میں ستن کو دی بھگوان نے دودھ کیا پیئے گے تھاکورج اس کو پران کو سو سن کی پھتنا چھوڑانے کے لیے کوشش کی تھاکورجی بھولے دیکھو میں تکی بچہ کس کا ہے بچہ کس کا ہے اپنا بچہ کو پاس پرکھا وہی چوکچا پیٹھے لکھے اٹھنا نہیں وہاں پھتنا اس لئے بھلے دیکھو میں سہج میں تو پکڑتا ہے ہی نہیں لیکن ایک بار جس کو پکڑ لیتا ہوں میں تو چھوڑنا کو بھی سکھا ہی نہیں اس لئے جب تک اپنا دھام میں نہیں پہنچا دوں گا تب تک میں چھوڑنے والا نہیں بہت کوشش کی اتنے میں سوچا اگر مطورہ چلا جاؤں بھئیہ کھنس کچھ نہ کچھ کر ڈالے گا اس نے تو اپنا بھینگر روپ کا دھر نکھی اور کرشن کو پکڑ کر کے آکاس میں اوڑ چلی بھلے کہاں جاؤ گے میرے پاس میں آئے ہو جانے نہیں دوں گا کھنس کا ایک بڑا سندر بھگیچہ تھا جس میں پھال پھول پیڑ پودھا لتا پتا سے بھرا ہوا سب سے پیارا بھگیچہ لیکن کھنس کا نردے سے تھا اسی بھگیچہ کی کوئی بھی پھال بھول میرے اور میرے انو جائے ان کی سوا میں لگنی چاہیے کرشنے نے کہا بھئیہ دنیا بنایا میں نے اپنا بھکتوں کے لیے میں نے بنایا میرے لیے اور یہ چیزیں میرے کو نہیں اور بھکتوں کو نہیں یہ جتنے درستوں کو ملے گا اگاسرو بھکاسرووں کو ملے گا جوگ مایا نے کیا کی وہ پھتنا کو اڑا کر بھگیچہ ملے گئے اور لے کر اکنا اسی بھگیچہ کو اس نے گیر آئے پھتنا کتنے بڑی تھی بھلے تری گبی تھی بھلے ایک گبی تھی چھے میلی ہوتا ہے وہ آٹھر میل تھی وہ بھگیچہ میں جب گیر آئے سارے پیڑ پودا کو تسنچ کر دی لیکن بھرجوہاسیوں کو کوئی چیز ہانی نہیں پہنچی بھرجوہاسیوں کی اس لیے دیکھو یہاں پر ہماری ٹکا گار ایک بہت اچھی بات بتاتے ہیں دیکھو اب لوگ کتھا سے جو کتھا سننے کے لیے آئے ہو ایک سکھا لے کر یہاں سے جاؤ گے اگر ایک سکھا یہاں سے لے کر جاؤ گے پھر تمہیں سمجھوں گا بھئی آکتا بھلنا بڑا تینے ہو گیا ہمارے ٹکا گار اس میں کہتے پتنا کو انہوں نے وہاں کیوں گا کر لگے یہ بھرجوہاسیوں کا کوئی چیز نہشٹ نہیں ہوئی لیکن وہ بھگیچہ میں ستیانہ سے کیوں ہو گیا سارے پیڑ پودا کو کیوں تسنس کر دی یہ اپنی صد کہتا ہے مطلب ہے یہ دنیا میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ بھگوان نہیں بنایا دنیا تھاکورجی کا ہے پھر کیا کرنی چاہیے ملک تینہ تکتن بھنجیتا جو کچھ کھاؤ پہلے تھاکورج کو دیکھ کر کے اس کو پرساد روپ میں ہی گرہن کرنی چاہیے اس کو اگر پرساد روپ میں گرہن کریں گے کرشن گتا میں کہتے ہیں اور جو پرساد سرپ دکھنام ہاں نیرسو ہو جائے تھے جو بھکتی میرے کو بھوگ لگا کر کے کھاتا ہے اس کو سارے دکھا گشتر دور ہو جاتی ہیں لیکن میرے کو جو بھوگ نہیں لگاتی ہیں کہتے ہیں بھنجان تے تو اگھم پاپا کہتے ہیں کہ وہ پاپ ہی بھوجن کرتے ہیں جو میرے کو ارپن نہیں کرتے کہ پاپ بھوجن کرتے ہیں اس لئے اور جو سب کچھ میرے کو بھوگ لگا کر کے کھانا کھایا کرو آپ لوگوں نے میں سوداما کا نام سنے ہوں گے کون کون سوداما کا نام جانتے ہو کہ دیئے پہلے یہ گریبی کیوں بنا پھر باد میں یہ دھانی بنا اس کا کیا کارنا ہے اب لوگ پی بی میں دیکھے ہوں گے ایک دنی کرشنو سوداما گئی ہوئے تھے جنگل میں ان کی گروہ ماتا نے سوداما جی کو چانا دیا دیکھ سوداما اس کو تم کرشنو کو دیکھ کر کے بھوچنے دیو لیکن سوداما نے کیا کہ بھگوان سے چھپا چھپا کر کون نے کھائی تھاکور جی بھولے میرے ہسا کا تمہیں چوبا چوبا کر کھائی ہو اس لئے اتنے گریب اتنے گریب بنا جب اس کی پتنی کو فتا چلائی ان کی بچمن کا دوست دوارہ کا دیس بھولے ایک بار جاؤ تھاکور کو درسن کر کے آو بھولے کھالی ہاتھ اسے نہیں جانی چاہیے تب انہیں دو مٹی چڑیوہ لے کر کے سوداما گئے کرشن ایک مٹی چڑیوہ کھائی کرشن دو مٹی کھائی جب وہ تیسری مٹی کھانے جا رہی تھے اتنے میں رکمنی ہاتھ پکڑ لی بھولے پرہو اور بھجن نہیں اپنے دو مٹی کھائے نا اس کو گھر میں سارے راج پہشورج ہے اس کو گھر میں پہنچ گیا اگر آپ تیسری مٹی کھاؤ گے میرے گوشت کو گھر میں داسی بننا پڑے گا جب سوداما باپس راہی دیکھا اس کو گھر راج مہیل بنی ہوئی اس کی پتنی راج رانی بن کر اس نے پتنی بیٹھ ہوئی اپنا پتنی کو اس نے پہچان نہیں پائے یہاں سکھیا دیتے ہیں اگر بھگوان کو بھوگ لاؤ گرے کھائیں گے نا تھاکورج کو اگر ہم بھوگ لاؤ گرے کھائیں گے پھر ایک کیا ہوگا گھر میں ماں لکھ میں کی گریپہ ہوئی گی اگر تھاکور کو بھوگ نہیں لگائے گا نا پھر تو گھر میں دوپ بھرشت آئے گا اس لئے کیا کرنا گھر میں جو کچھو کھاؤ گھر میں کیا کرو تھاکورج کو کم سے کم تھاکورج کو سامنے رکھو تلسی پتہ تھاکورج کو دو تلسی پتہ دیکھنے تھاکورج کو بھوگ لگاؤ پھر وہ چیز کو گرہان کرنی چاہیے دیکھو اور ایک چیز کو سمجھو اچھے طرح سے یہ چیز کو دیماغ میں بیٹھو جیسے جو کچھ ہم گھر میں کھردی کرتے ہیں پائیسا سے یہ پائیسا لکشمی پائیسا کون ہے لکشمی یہ لکشمی کس کی ہے یہ لکشمی ہماری نا لکشمی نارائن کی اگر ہم لکشمی کو بھو کرنا چاہتے ہیں لکشمی کو کیا ہم بھو کر سکتے ہیں آپ بتاؤ لکشمی کو بھو کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو اس لیے اگر یہ لکشمی نارائن کی سوا میں لگ جاتی ہے پھر یہ لکشمی پرسند ہو جاتی ہے پھر ہمیں آسری باد ہے بیٹا خوب پھلتے پھلتے رہو اگر یہ لکشمی تھاکور کو سوا میں نہیں لگے گی مطلق جو کچھ کھرتی کرتے پیسہ سے اگر نہیں لگے گی تھا گروہ کو بھوگ میں بھلے ہی گھر میں ارب اکھرب روپی آ جائے گی دیکھنا وہ گھر میں کس کو سانتی میں رہنے نہیں دے گی کسی کو چین میں رہنے نہیں دے گی بہت بہت میں لڑا لگا دے گی بھائی بھائی میں دے تو ماملا مکتمہ لگا دے گی نہیں تو اتنے بڑی بیماری دے گی سارے پیسہ پانی جیسے گھر سے بھیجائی گی گھر میں سانتی سکونے بھولکیوں لکھمی کو تم بھوگ کرنا چاہے ہو لکھمی تمہاری نہیں لکھمی تھاکورجی کی لکھمی ہے تب ہی لکھمی گھر میں کسی ریال دے گی کہ وہ تھاکورجی کی سباب میں لگے گا ٹھیک ہے نا کیا کرنا ایک جن سیکھ کر جاؤ گھر میں جو کچھ کھاؤ پہلے تھاکورجی کو بھوگ لگا لیکن کچھ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تھاکورجی کو بھوگ لگاتے ہیں تھوڑی سی باتہ سا رکھ لیتے ہیں نہیں تو ایک گلا سے دودھ رکھ لیتے ہیں اور سویم پیاج لسنوں ڈال کر کے بعد چکا چک ساہی پانیر مٹرہ پانیر راجمہ چکمل چکا چک بھوزن کرتے ہیں گھر جی وہ کیا کھلا دیا تھوڑی سی باتہ سا لگتے ہیں نہیں ہمارے بڑی گھر جی کہتے تھے بھئی آئی سے مت کیا کرو دیکھو ہمارے بڑی گھر جی کہتے تھے گھر جی کہتے تھے جیسے آپ کی گھر میں کوئی نوکر ہے وہ نوکر کیا کرتا ہے وہ بڑیہ بڑیہ کھانا بنا منا کر کھاتا ہے لیکن جو گھر کا مالی کو جیسے تیسے بنا کر کے دے دیتا ہے اگر مالی کو بتا چلا یہ نوکر میرے کو جیسے تیسے کھلاتا ہے وہ خود چکا چل کھاتا ہے اب بتاؤ مالی کی نوکر کو کیا کرے گا بولو آپ لوگ مالی کی نوکر کو کیا کرے گا ڈانٹے گا نا یہ تو گھر سے نکال دے گا بلے تو گھر رہ رہے ہو میرے گھر میں اور میرے کو جیسے تیسے گلا کر چکا چکا رہے ہو اس لئے گھر کا مالی کو نہیں ہم نہ تھاکر جی ہے تھاکر جی ہے وہ کیا دیکھ نہیں رہی سب کچھ اس لئے کیا کرو تھاکر جی کی بجے سے پیاج رسن کو چھوڑو پیاج رسن کو گھر سے تیاغ دو کہ وہ لگا گوان کے لئے اتنا چیز تیاغ دو تھاکر جی کے لئے اور سدھا روپ میں بناو اور بھگوان کی بھوگ لگاؤ سب کو کلاو اور خود بھی بھوجہ نہ کرو ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے بولو بلو ہرے کرشنا سب سب جوار سے بولو کرشنا کرشنا ہرے 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 رام ہرے رام ہرے رام ہرے رام اور ایک بار جوار کر کے بولو ہرے کرشنا ہرے کرشنا کرشنا کریشنا ہرے 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 رام 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 ابھی ابھی پتنا کو سری میں جب آگ لگایا نا اس کی سری سے بڑے سو ترخصو نکل رہے تھی اگور چندن کرپور کی بل کیوں بھگوان ان کے ستن کو پان کیا ہے یہاں پر نندہ بابا گئی ہوئے تھے مطورہ میں کر دینے کے لئے جب باپس آئے ان کو پتا چلا یہ بھتنا آگئی تھی گھر میں یہ بھتنا آگئی تھی نندہ بابا نے کڑی پہرادار لگا دیا اب لے دیکھو گھر میں ارے گرے بیکٹیوں کو بھوچنے مدیا کرنا اب ان نے کتنم کڑی پہرادار لگا دیا اتنے میں صرف بھولے بابا ہے تھاکر کا درسن کرنے کے لئے جب سنکر جی آئے بڑے سندر شرنگار کر کے کتنا سنکر جی کو ستیاں سیوام سندرم لیکن سنکر جی کیا جو اوپر کار جو ڈریس ہے نا بڑا اسندر ہے سارا شریر میں ساپ بچوں لٹک ہوئے جٹا جوٹ شریر میں راہ کھ ملے ہوئے ایک دم سنکر جی کی بھہنکر روپ اوپر سے روپ دیکھو بڑے بھہنکر روپ ہے لیکن سنکر جی کو ستیاں سیوام سندر کہتے ہیں بھئیہ سنکر تھا بڑے سندر ہے پھر ان کا ڈریس اتنا خطرنا کی ہوئے نہیں سنکر جی جو کچھ بستو دھارنے کرتے ہیں اس میں بڑی رہشتے بات ہے سارا میں وہ بہتی لگاتے ہیں کوئی سنو پاورر نہیں کوئی کریم سنکر جی نہیں لگاتے ہیں یعنی بہتی کون سا بہتی سامسان کی بہتی بھلے کسی لیے بھلے دنیا کو سکھیا دیتے ہیں دیکھو جس سری کو ہم اتنے بھیوٹی بات لانے میں لے کر سجاتے ہیں جس سری کو اتنے جتنے کرتے ہیں اس کا پرنام دو موٹھی راہ ہے اس لئے گلے میں ہاتی کی مالا کو دھارن کر کے رکھے ان کی سر کو اوپر میں کون سا پھول چڑتا ہے جوئی بیلی چملی نہیں کدھ دھوڑورے اور آکند کا پھول چڑتا ہے کدھ بڑھی آپ بھول کیوں نہیں چڑھاتے ہیں سنکر جی کہتے میرے پربوسری رام اور کرشنا کی سیوہ میں یہ لگے گا میں تو ان کا سیوہ کو ہوں جو اپنی آپ جگل میں ہوتا ہے اس میں دھارن کرتے ہیں سنکر جی کے علنکار کیا کوئی سونے چاندی ہیرے جوارات نہیں پہنٹتے ہیں سارے سرین میں دیکھنا سرپ ہے بلے یہ سرپ کون ہے بلے سویم انت ناگ انت دے کدھ یہ انت دے وہ کون ہے بلے سنکر جی کی گروہ ہے اس لئے دنیا کو سکھیا دیتے ہیں اگر الانکار دھارن کرنا ہے گروہ جی کی اپدیش کو اپنا جیوان میں الانکار روح میں دھارن کرو اس لئے سنکر جی پرمسانتھ ہیں اس لئے کہاں رہتے ہیں برپک اوپر میں برپک اوپر رہتے ہیں اس لئے اپنی آپ کو چھپا نہ چاہتے ہیں لیکن وہ چھپا نہیں سکے بلے کیوں سنکر جی کو پاس میں سب سے پبیتر بستو سنکر جی کو پاس میں اب لوگوں کو بتا سکتے ہو سنکر جی کو پاس میں سب سے پبیتر بستو کیا ہے بولو جو پیچھے ویٹے ہوئے بولو سنکر جی کو پاس میں سب سے پبیتر بستو کیا ہے کہتے ہیں ان کو جٹا میں پتی تپاوانی سری ماتا گھنگا دی بھی بلے سری گھنگا دی بھی کی اس لئے سنکر جی جٹا میں گھنگا کو دھارن کرنے کے سنکر جی جب سنکر جی ڈھاکور جی کو درسن کرنے کے لئے آئے وہاں پر ایک داسی تھی بلے بابا کیا چاہیے بلے میں نے سنا نندگ ہے کہ لالا بھائیو ہے بلے لالا بھائی تو تیرے تاہ بھائیو ہے بلے لالا کو تھوڑا درسن کرا دے بلے بابا کچھ دن پہلے پوتنا آگئی تھی وہ تو دیکھنے میں بڑی سندری لگ رہی تھی لیکن وہ نکلی راکھیا سی اور تو تو دیکھنے میں بہی سے لگ رہے ہو بلے بابا لالا کا درسن نہیں ہوئی گا اس نے جا کر کے مئیہ کو بول دی مئیہ کہیں سے کہ بابا آئے ہوئے وہ کہتا ہے لالا کو درسن کرا دے مئیہ اس کو دیکھنے میں ہی در گئی بلے بابا تر کو کیا چاہیے بلے ایک بار لالا کو درسن کرا دو بڑی آسری بات دوں گو بلے بابا کچھ دنے بہلے پتنا آگئی تھی وہ تو بڑی سندری تھی اب تو تو دیکھنے میں بہت لگ رہے ہو مرے لالا کو اپر میں تو بڑی نجر جن دن لگ جاتی ہے ابھی سنکر جی سوچ رہے ہوئے بھگوان ان کو پتا نہیں یہ کون ہے جن کی اپاسنا سیس پہیس گنیس دنیس سورے سو جائیں نیرند تردھی ہاں میں ان کو پتا نہیں یہ کال کا بھی کال ہی بھگوان ہے ابھی ان کو یہ بات پتا ہے نہیں اس لئے سنکر جی دیکھو مہیا لالا کو بڑی سندر آسری بات دوں گو اس لئے لالا کو ایک بار درسن کرا دو مہیا بلے ایک دم درسن نہیں کراؤں گی بلے جب تک درسن نہیں کراؤں گا میں یہی پر بیٹھ رہا ہوں تیشو لگاڑ کر کے سنکر جی بیٹھ گئی مہیا بلے دیکھو میری یہاں پر چار دروازہ ہیں ایک دروازہ نہیں میں پیچھے دروازہ سے لالا کو نکال دوں گی بلے میں چار روپ دھارنے کر کے چار دروازہ میں بیٹھ جاؤں گو بلے میرے گیارہ دروازہ ہیں بلے میرا بھی ایک آدھ اثر ادھ رہے بلے گیارہ سو روپے ہیں گیار روپ لے کر کے گیارہ دروازہ میں بیٹھ جاؤں گو بڑا ہرنے پر تا باہر نکلے گا پھر تا جرور میں درسن کروں گا سنکر تا وہیں پر دھون رما کر کے ترسلو گارنے بیٹھ گئے اور تھاکر جی کو اسمرنا کی تھاکر جی بڑے دور سے میں آیا ہوں تیرے سارے روپ تو میں نے درسن کی لیکن یہ بالکو پال سرمکو میں نے درسن نہیں کیا ایک جھلک درسن دے دے بھگوان بڑے بھتت بھتسل ہے اتنے میں کرشنا رونا پرارب کی جتنے تھپ تھپ لگائے اتنا جھوڑ سے روئے پورا پریوار دنگ رہ گئے بلے کیا ہو گیا ایک گوپی نے بلی بھئیہ وہ جو بابا ہے نا وہ آنکھ بند کرکو وہاں بیٹھا ہوا کہتے لالا کو درسن نہیں کراؤں گا جاؤں گا نہیں لگتا ہے تیرے لالا کو پر کوئی جادو تو نہ کر رہا پھر مہیا نے کالے کپڑے سے اوڑ کر کے مٹی مٹی کاجل لگا دی کاجل کا بھوند لگا دی گلے میں کالا دھاگا باند کر کے انہوں نے بڑی کشٹ سے کرشنا کو لے کر کے آئے بلے بابا تو بڑے اکھڑ ہو دیکھ لالا کو کہ بلے ایک جھلک درسن کرائی سنکر جو رو رہے تھے سنکر جو ہس رہے تھے اتنے میں سنکر جی رونہ شروع کر دی کرشنا جو رو رہے تھے کرشنا تو کھلکلا کر کے جوڑ جہسنہ شروع کر دی مہیا کو پتا چلا بابا کچھ جانتا ہے جادو تو نہ لالا کا تو رونہ لے لیا اپنا ہس نا لالا کو دے سیا اگر ماتاوں کو پتا چلا یہ بابا کچھ جادو تو نہ ہاتھ دیکھنا جانتے اتنے میں بابا ترے کوئی جادو ٹونا آتا ہے بتاؤ میرے لالا کے اوپر میں بڑی چلتی نجر لگ جاتی ہیں بتاؤ کیا کرنا پڑے گا ایک کام کر گو تو کبھی نجر ہی نہیں لگی گا بول دو لالا کا جب سنان کراؤگی وہ چرنا مرتا لائکر کے میرے سر پر ڈال دنا کیوں یہ گھنگا کون ہے بھگوان کی چرنا مرتا ہے دینا جو کعبر ہوتے ہیں کتنے دور سے گھنگا پانی لے کر کے سنکر جی کی سر پر ڈالتے ہیں کیوں سنکر سب سجتہ پرسند ہوتے ہیں تھاکر جی کی چرنا مرتے سے بھلے بابا سو کر لوں گا بھلے اور کچھوں کرنا پڑے گا بھلے ایک کام کرو گا تو کبھی بھی لالا کو پر نجر نہیں لے گا بھلے بتاؤیں بھلے جب تم لالا کو بھوجن کراؤگی جو بھوجن بچ جائے گا اس کو لائکر کے میرے کو دے دنا بھلے بابا سو کر دوں گا دیکھو یہ ساڑے پانچ ہزار سال کی بات ہے اب لوگ کوئی نندگام گئے ہو نندگام گون گون گئے نندگا ہوتا ہوتا ہو دیکھنا ابھی بھی وہاں پر جب بھگوان کو سنان کراتے ہیں وہاں سے ایک نالی آئے پورا وہاں پر جو سنکر جی بیٹھے ہوئے ان کی سر پر اوپر میں وہ چرنا مرتے تبکتا ہے دیکھنا جب تھاکر کو بھوگ لگتا ہے سیدھا وہ پرساد سری بھولے بابا کو پاس میں آئے گا جب سنکر جی گرہن کریں گے پر یہ پرساد دوسروں کو ملتا ہے جب بھگوان کوئی بستو کو گرہن کرے وہ پرساد ہوتا ہے وہی پرساد جب بھگوان کی کوئی پریہ بھکت کو بھوگ لگ جائے وہ پرساد نہیں وہ مہا مہا پرساد ہوتا ہے دیکھنا ایک چیز سیکھ کر کے جاؤ کوئی میں چیز ہو کبھی بھی ڈائریکٹ کسی دیوہ دیو کو بھوگ نہیں لگا سنکر جی کو ہو پارگواتی کو ہو ہنوان جی کو ہو لیکن کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں لڈو لے گئے ہنوان کو بھکت مندر میں کبھی اس کا موں میں ٹھوستے ہیں ہنوان جی لڈو کاؤ بھائیا کی ہنوان جی بھوکے تمہارے لڈو کھائی گے لیکن جب تک پرابو رام کی سوا میں نہیں لگے جب تک ماتا جانک ہی کوئی چیز کو گرہن نہیں کرتی ہے ایک مانے کیوں سو مانے بھی لڈو لے جاؤ ہنوان اس کا طرف میں دیکھے کے بھی نہیں لیکن پرابو رام کی ماتا جانک ہی کو بھوک لگے جائے نا پر ہنوان کو دینے کا چروہت نہیں لپک کر گھر مان جی کھا لے اس لئے جب رام دروار لگتا ہے ہنوان جی کہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہاں بیٹھتے ہیں چرنو بیٹھتے ہیں نا اس لئے ہنوان جی کیا کہتے ہیں میں سبغ رگپتی پتی مورے میں تو پرابو رام کا سبغ ہوں ٹھیک ہے نا اس لئے کوئی بھی چیز ہو پہلے کرشنا کو ہو نیتا رام کو پہلے بھوگ لگا تلسی بطا سے بھوگ لگا پھر وہ پرساد کو سارے دیوہ 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 کھا کر خوش ہوتے ہیں دیکھو آپ کے چھوٹی سٹوری سناتا دیان دیکھر بہت اچھی قطع سنا میں لے ایک سمئے اس جگت میں ایک بات آئی میں لے جو بیٹھتی بھگوان کی پرساد گران کرتے ہیں وہ بھگوان تو دھام کو گمن کرتے ہیں اس لئے ایک دنی نارد جی بھائکونٹ میں پہنچے بلے تھاکور جی تھوڑی سی آپ کا پرساد دو بھگوان نارائن بلے دیکھو نارد پرساد میں میری عدیگار نہیں یہ لکھمی بناتی ہے یہی میرے کو کھلاتی ہے تو لکھمی کو پاس پہ جاؤ نارد جی لکھمی کو پاس میں گئی ماتا جی تھاکور کا تھوڑا پرساد دو بلے تو بیچ سے کہاں گیا اتنے کشٹ کر کے میرے روسیں بنا کر کے تھاکور کو کھلاتی ہوں تھاکور پلیٹ میں جو چھوڑ دیتے ہیں اسی کوئی میں کھاتی ہوں تو بیچ سے کہاں سے آگیا برساد برساد کچھ نہیں بھاگی ہی آسکتے بھگا دیے نارد جی پھر تھاکور جی کو پاس میں آئے بلے مہیا تو میرے کوہاں سے بھگا دی بلے دیکھو ایک کام کرنا پڑے کا کر سکتے ہو بلے پربو بتاؤ بلے میرے مندری کو پیچھے جاؤ ایک کوہاں ہے وہ ڈھکا ہوا ہے وہ ڈھکا نہ کھول کر اس میں سنان کرنا سنان کرتے ہی تمہاری یہ نارد سورو وہ چھوٹ جائے گی ایک سندر تم گھوپی روپ دھار نہ کر دی یہ روپو لے کر کہ مہا لکھمی کو پاس میں جاؤ اور اتنا سیوہ اتنے سیوہ مہا لکھمی کی کرو جب تک وہ خوس نہیں ہو جاتی جب وہ خوس ہو کر کچھ دینا چاہے گی تو ان کو تین بار قسم کھلا نہ تین بار قسم کھلا کریں گے اگر پرساد ماغو گے تو ملے گا نارد جی اتنے سیوہ اتنے سیوہ کیا دیکھنا اس جگت میں ایک پتنی جو پتی پتی کی جیادہ سیوہ کرتی ہے نا پتی کو کیا پتا چلتا ہے دال میں کچھ کالا ہے آج اتنا کیوں پیار سے کھلا رہی ہے پیلا رہی ہے اتنے آج مٹی مٹی بھولی کیوں بھولتا ہے پتی کو پتا چل جاتا ہے یہ کچھ ماغنے والی ہے یہ کچھ ماغے گی اس لئے انہوں نے اتنے سیوہ کی ناراہین خوص ہو گئے لکھ میں خوص ہو گئی بھلے بتاؤ تو اتنے سیوہ کرتی ہو تیرے کو دیے بگر میں رہ نہیں سکتی ہوں بتاؤ تیرے کو کیا چاہیے تین بار پرتی کیا کرو پھر میں ماغوں گی جب انہوں نے تین بار پرتی کیا کی بھلے تھاکر کو تھوڑا پرساد دو لکھ میں بھلے تم یہ بتاؤ تو ہے کو لگتا ہے تیرے یہ اصلی جلوپ نہیں کیونکہ تھاکر کا پرساد کا مہمہ کوئی نہیں جانتی تو ہزار سال سے یہاں سیوہ اتنے سیوہ کر رہی ہو سب کو تو پھیل کرتی بتاؤ تو ہے کو اتنے مہا بھرسویم نارد جی پرکٹ ہوئے بھلے ہاں تم نے پرساد لینے کے لئے پہلا آیا تھا بھلے ہاں بتاؤ تیرے کوئی مار کو کس نے دکھایا راستہ کس نے دکھایا بھلے تھاکر جی دکھائے انہیں تے کسم کھا چکی تھی تین بار جب تھاکر جی کی پرساد ڈال بھات سبجی جب تھاکر جی کھائے نا اس کو ملا کر کے انہیں نارد جی کو ہاتھ میں دیے نارد جی تو تھاکر کا پرساد پا کر کے اتنا نردہ شروع کر دی اتنا نردہ ناستے ناستے پہنچے کھائی لاز میں کھائی لاز میں سنکر جی دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھا بھائیہ یہ نارد آج اتنے اتنا ناستے پر آنند میں کیوں نرتے کر رہا ہے نارد جی کیا بات ہے آپ اتنا ناستے پرساد پرساد پا کر کے تھاکر جی کی پرساد ملا دیکھو پرساد بانٹ کر کے کھانی چاہیے پھر بھائکند ہو جاتے ہی میرے لئے پرساد لائیا کی نہیں ہزار سال سیوہ کرنے کے بعد تھاکر جی کی پرساد بھیلا ہاں اتنے کشتے سے میں نے سب کے سب کھا لیا دیکھو نا تمہاری ہاتھ میں لگا ہوگا سچموس سے دیکھا انگا ہاتھ میں ایک کھینکا ارنا کی دانا تھا سنکر جی ایک کھینکا کھائی تانڈم نرتے شروع کر دی کئی لازے دگمہ گانی لگ گئی مئیہ پاربتی سوچی بھائیہ کیا بات ہے یہ سنکر نارد آج اتنے آنند میں کیوں نرتے کر رہی ہیں بھائیہ کیا بات ہے تھاکر جی کی پرساد بھیلا پاربتی بھائیہ پرہ میں آپ کی اردھا گینی پتی کو جو ملتا ہے اس میں آدھائیسہ پتنی کی ہوتی ہے میرے لیے کچھ پرساد رکھے گی نہیں بھائیہ ایک کھینکا چاول تھا جو کچھ ہو میری آدھائیسہ تھی میں نے کھا لیا اتنے میں ماں پاربتی بگڑ گئے یہ نارد بھی بڑے سوارتی بنے اکیلا پرساد کھا لیے ملا سنکر جی کو وہ بھی اکیلے کھا لیے بھائیہ دیکھو تھاکر جی اور میں یہ کھلاس میں نہیں رہو گی میں مرتے جگت میں جاؤں گی بھائیہ کہاں بھائیہ سری جگرنات پوری جب سری جگرنات جی کو پرساد لگے گا سب سے پہلے مجھے ملے گی پھر یہ پرساد کو میں اکیلے نہیں کھاؤں گی سرا دنیا کو یہ پرساد میں بانٹوں گی اس لئے بھائیہ جگرنات جی کا بھاعت اور جگت پسار ہاتھ تو کونکون جگرنات مری گئے آپ دیکھنا اگر کوئی جاتے ہو آپ دھیان دیکھو دیکھنا ٹھیک جگرنات مندری کو پیچھے ماں بھی ملا کی مندری ہے کتنا ان کو بہانک پیٹھ بنائے وہاں پر ماتا جی کی چرن ہے ماتا جی کی چرن وہاں پر گیرہ ہے بھی ملا دے بھی وہاں پر جب جگرنات جی جو سونے کا پلیٹ میں جب جگرنات جی کو بھوگ لگتا ہے اور یہ پرساد سیدھا سری ماتا جی کی مندری میں جاتی ہے جب بھگوان کو پرساد کسی بھکتوں کو سیوا میں لگے وہ پرساد نہیں مہا مہا پرساد ہو جاتی ہے آپ وہاں کبھی جا کرے کے دیکھنا وہ بول کرے کے آئی دینا میں اکلے نہیں کہوں گی بشتو برماند کو یہ پرساد بھی لاؤں گی اس لئے جگرنات پوری میں سب سے پرساد بکتا ہے سب سے جگرنات پوری میں بکتی ہیں اس لئے وہاں پر جب ماتا جی کی بھوگ لگے گی نا جتنے لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گی سب پرساد سب کو دنا بڑے گا کیونکہ پرتیجیاں کر کے آئی دی دنیا کو یہ پرساد کھلا ہوں گی اس لئے کیا کرنا سب سے پہلے بھگوان کو تھاکڑ جی کو بھوگ لگاو کرشن ہو رام ہو نارائن ہو ان کی بھوگ لگاو بھوگ لگا کر کے جس کو دنا گڑے جی کو سنکر جی کو ماتا جی کو حنوان جی کو جس کو دوگنا دیکھنا وہ اتنے خوس ہو جاتے کہیں بھی دوسرے دیو آدمی کو یہ پرساد بھوگ نہیں لگانی چاہیے بل سی برندہ من بیہاری لا لکی جائے جائے سی برندہ جائے جائے